السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامعین وناظرین اکرام اور اسلامی بھائیو آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بدلائیں گے کیاری رسول کی کیاری دعا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من الاربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن تعاء لا يسمع اس حدیث کے اندر ابو داود کی روایت ہے حدیث نمبر 1548 اس حدیث کے اندر چار چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے اللہم انی اعوذ بک من الاربع اے اللہ میں چار چیزوں سے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھ سے چار چیزوں سے پناہ چاہتا ہوں وہ چار چیزیں کیا ہیں من علم لا ينفع ایسے علم سے جو بے فائدہ ہو علم وہ حاصل کریں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کریں تب تو وہ علم فائدہ دے گا آپ کو ورنہ ایسے علم حاصل کرنے سے نہ آپ تو دوسروں کو فائدہ دیں اور نہ عمل کریں تو ایسے علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو اللہ کرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چار چیزوں سے تجھ سے پناہ مگتا ہوں ان میں سے پہلی چیز ایسے علم سے جو بے فائدہ ہو دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دل سے جو تجھ سے درتا نہ ہو یہ ایسا دل ہونا چاہیے جس سے اللہ رب العالمین سے ڈرے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اللہ کا خوف پایا جائے تب ہی تو کامیابی اور کامرانی ملے گی اور اگر ایسے دل کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں پایا جاتا ہے تو ایسے دل سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مگا ہے اسی طریقے سے تیسری چیز ایسے پیر سے جو بھرتا نہ ہو یعنی قناعت پسندی نہ تھوڑا سا بھی اللہ رب العالمین آپ کو دے مال و دولت سے نواسے آپ اس پر قناعت کیجئے یہ نہیں کہ اور زیادہ مال بھرتے اور زیادہ مل جائے ہر آدمی چاہتا ہے لیکن اللہ رب العالمین جتنا دے اس کو لے اور اس کا شکر ادا کیجئے قناعت پسندی ہونا چاہیے اسی طریقے سے چوتھی چیز ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو وہ دعا کیجئے جو دعا اندللہ کے نزیق قابل قبول ہو ایسی دعا نہیں ہونی چاہیے کہ اندللہ کے نزیق قابل قبول ہی نہ ہو ہم اور آپ میرے بھائیو ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کر دوں مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو بے شک اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہی کو قبول فرماتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے یعنی پاکیزہ حلال روسی کھانے کا جس کا حکم رسولوں کو بھی اللہ رب العالمین نے دیا ہے چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورة المومنون آیت نمبر اکیون کے اندر ذکر فرمایا یا ایہا الرسول کلو من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو تم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو بخوبی اللہ رب العالمین جانتا ہے دوسرے جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم سورة البقرہ آیت نمبر ون سیون ٹو اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو روزی دے رکھئے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ حلال روزی کھاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر پر پراغندہ بال ہیں اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں حالانکہ اس کا کھانا حرام اس کا پینہ حرام اس کا لباس حرام اور حرام سے اس کی پرورش تو کیوں کر اس کی دعا قابل قبول ہوتی ہے انسان اگر حلال روزی کھاتا ہے حرام سے بچ جائے تو جو دعا کرے گا انشاءاللہ اس کی دعا کیا ہوگی قابل قبول ہوگی تو ہم اور آپ ایسی دعا کریں جو قبول نہ ہو اس سے بچ جائیں وہ دعا کریں جو انداللہ کے نزدیک کا ہو قابل قبول ہو ہماری دعائیں اسی وقت قابل قبول ہوں گی جب انسان حلال روزی کھائے گا حرام سے بچ جائے اور سنت کے مطابق عمل کرے تب تو ہماری دعائیں انشاءاللہ کیا ہوں گی قابل قبول ہوں گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو ماضی کے اندر خطائے ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو حلال روزی کھانے کے توفیق عطا فرما الہ العالمین تو حرام روزی سے بچا لے الہ العالمین تو ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنی والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحیب بنا لیں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ